فاسٹ بولر ہارس روف کو سینٹرل کانٹریکٹ واپس مل لے کا امکان ہے تو ساتھ ہی لاہور کلندرز کے آنر سمیر رانہ نے پاکستان کے کٹ بورڈ کے اوپر تنقیر شروع کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہارس روف نے ایک بار پھر پاکستان کے کٹ بورڈ کو اپنی اپیر دائر کر دی ہے یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر گزشتہ کچھ دنوں سے بحث ہو رہی تھی کہ ہارس روف کا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اسے ترمنیٹ کرنا کیا درست فیصلہ ہے کیا غلط فیصلہ ہے اس کے اوپر تو بحث ہوئی رہی تھی کہ اب یہ اطلاع داری ہے کہ ہارس روف نے اپیر دائر کر دی ہے اور پاکستان کے کٹ بورڈ میں اس اپیر کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ اس اپیر کے اوپر کیا کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ سمیر رانہ نے کرک انفو کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کھل کر پاکستان کے کٹ بورڈ کو تنقید کی اور میرا خیال ہے کہ سخت الفاظ استعمال کی ہیں اور انہوں نے کہا کیا ہے پہلے تو میں آپ کو وہ بتاتا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے کٹ بورڈ نے کمیلیٹ کیا ہے یعنی کہ تظلیل کی ہے ہارس روف کی پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان سوپر لیگ شروع ہو رہی تھی اور اسے دو روز قبل آپ نے پبلیکلی پریس لیز جاری کر کے خیاری کے حوال سے کہا کہ ہم نے اس کا سینٹر کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد ہارس روف پر میٹلی پریشر پڑا اور یقینی طور پر وہ اس سے ڈسٹرب ہوئے اور کافی زیادہ ہارس روف اس سے پریشان ہوئے سمیر رانہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کٹ بورڈ میں پروفیشنرزم نہیں ہے پاکستان کٹ بورڈ میں فیصلے جو ہو رہے وہ پروفیشنرزم کی بنیاد پر نہیں ہو رہے انہوں نے اپنی امثال دی کہ اگر میرے پاس بھی کوئی امپلائی ہو تو میں بھی اس کی بات سنوں گا میں اس سے بات کروں گا اس سے بات سنوں گا اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس کا کرنا کیا لیکن اس طریقے سے پبلیکلی آپ پریس لیز جاری کر کے آپ نے کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور یقین تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہارس رعوف کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑا اور وہ اس منٹل سٹریس سے گزرنے لگے تھے جب پاکستان کے کٹ بورڈ نے اس طرح کا فیصلہ کیا اب آپ کو تھوڑا سا ماظیمیں لے چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پیشلی سال دسمبر پاکستان ٹیم میں دورہ آسٹریلیا کرتا تھا ٹیسٹ سیریز تھی اور ہارس رعوف کا نام بھی آ رہا تھا اس وقت بلکہ اب بھی چیف سیلیکٹر جو ہے وہ وہاں ریاض ہے اور اس وقت ٹیم ڈیریکٹر ساتھ میں نے محمد حفیظ انہوں نے رابطہ کیا ہارس سے اور انہوں نے کہا کہ ان کے بقول ہارس نے اویلیبلٹی ظاہر کی اور بعد میں ہارس نے منع کر دیا جس کا انہوں نے اعتراف لاہور میں ایک پریس کانفرس کے دوران کیا پھر اس کے بعد ہارس نے کہا کہ انہوں نے منع کیا لیکن اس نے وجہات بتا کر منع کیا کہ بھائی یہ یہ وجہ ہے میری وارڈی ایسی نہیں ہے میں ٹیسٹ کب لے نہیں ہوں آپ مجھے زبرست نہیں کر آ رہے خیر اس کے بعد جیسے ہی پاکستان ٹیم وہاں پہنچی پیچھے 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 ہارس ہی پہنچ گئے لیکن وہ ٹیسٹ سیریز کے لیے نہیں پہنچے بلکہ وہ بیگ بیش لیگ کھیلنے پہنچے تو جیسی وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کرنے کہ ایک طرف اسی ملک میں آپ کی ٹیم کھیل لیے ٹیسٹ دوسری طرف آپ جو بیگ بیش لیگ کھیل لے آپ تو پیسو کے لیے ملے جا رہے ہو لیکن آر اس کا وہاں بھی موقع تھا کہ میری باڈی ایسی نہیں ہے کہ میں ٹیسٹ کھیلوں آپ کو یاد ہو جب اس کو پہلا ڈیبیو کرایا گیا تھا ان کا ٹیسٹ میچ میں تو اس وقت بھی وہ انجنڈ ہو گئے تھے وہ ٹیسٹ کے بالر ہی نہیں ہے وہ کہ ان کی ترجیات ٹی ٹونٹی ہے لیکن ہمیں ٹیکنیکل یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ ٹیسٹ کا بالر نہیں ہے اگر وہ ٹیسٹ کا بالر نہیں ہے تو اس کو آپ زبرستی کھیلاؤگے تو پھر اس طرح کے معاملات تو ہوں گے تو اب آہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انہوں نے اپیل دائر کر دی جسے انہوں نے تفصیلی آہ تفصیلی طور پر اپنا جواب جا وہ دائر کی آہ لکھا ہے اور اس میں تمام تر آہ جو آہ چیزیں ہی تھی اس کا انہوں نے احاطہ کیا ہے اپنی باڈی کے حساب سے اپنی فیزک کے حوالے سے اپنی فٹنس کے حوالے سے اپنی انجریز کے حوالے سے پاکستان کی گٹ بورڈ کو بتایا ہے کہ بھائی یہ دوامدر معاملات ہیں اس وجہ سے میں نے ٹیسٹ کے سیریز کھیلے سے انکار کیا تھا اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ پاکستان کی گٹ بورڈ اس کے پر کام کر رہا ہے پاکستان کی گٹ بورڈ نے اس اوپر جو اب جائزہ لیا ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں آئندہ کچھ دنوں میں ہارس رو پر جو سینٹرل کانٹریکٹ کیا ان کا ٹرمینیٹ تھا اور ان کی وہ جو اینسی کی پابندی تھی اب وہ پابندی جو ہے ممکنہ طور پر ختم ہونے کا امکان ہے لیٹس ہی اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے لیکن آ یقین طور پر آج جاتے ہاتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ شخصیت کو دیکھ کر ہوتے ہیں اور موقع کو دیکھ کر ہوتے ہیں موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں لانگ ٹیم نہیں ہوتے پالیسی سازت نہیں ہوتے اور ایسا ہی ہے ہارس کو پہلے ٹرمینیٹ کیا گیا اور اب آپ کچھ دنوں میں سنیں گے کہ ہارس رو پر جو ٹرمینیشن والا معاملہ تھا سینٹرل کانٹریکٹ کا وہ واپس دلی جائے گا